بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کیسٹر ملک آپ لوگ کے ساتھ سیرنگ انجیننگ بیزنگ انفرمیشن پریفارم سے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے چینل کے اندر سیور تھری ڈی کے لیسنس چاہ رہے ہیں جس کے اندر میں آپ کو ایک ایک لیسن کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک اس کا پراسس بتاتے ہیں ابھی ہم چاہ رہے تھے پورفائل کے اوپر شروع سے ہم چلے تھے اگر آپ نے میرے پچھلی لیسنس کو نہیں دیکھا تو آپ اس کے اندر میرے چینل کے اندر جا کے اس کی کمپلیٹ ویڈیز کو دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ فری ویڈیگر کروز وغیرے کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ ان کروز کو کیسے لگا سکتے ہیں ٹینجنڈ لگا کے آپ کوئی کروز لگانا چاہتے ہیں اس کو کیسے لگا سکتے ہیں اس کو کروز کو ڈلیٹ کرنا ہے آپ کیسے کر سکتے ہیں کرنا ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں تو اس لئے میں ہم نے بتایا تھا اس ویڈیو کے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم اس پورفائل کے اندر جو آپا پر کروز آہ ٹینجنڈ ویڈ کروز ہے اس کے پر ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی اس کے اندر دفال پورفائل کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں جو کہ ہمارا بہت ایک سمپل وی ہوتا ہے آہ سیور ٹری ڈی کے اندر تو اس کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جو سے آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو کیسے بنائیں گے آپ نے میری ویڈیو کے ایند تک دیکھنا ہے اور سکون کے ساتھ دیکھنا ہے کوئی پراسس آپ مس نہ کریں کوئی سٹیپ آپ مس کر جاتے ہیں تو بھر آپ مجھے ویڈس اپ کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے اس کی آپ ویڈیو کو آرام سے دیکھا کریں تو ابھی آپ آجائے ابھی ہم نے یہ والا بنایا تھا اس کے بعد ہم نیچے اس کی پروفائل بناتے ہیں یہ آپ نے ادھر آ جانا ہے پروفائل کے اوپر پروفائل کرییشن پو verg کے اوپر اوز سے آپ نے جو اسی پروفائل بنانا چاہتے ہیں اس کو آپ سلاکٹ کرنے کے بعد آپ ادھر دیکھیں رو آ رہا ہے دیزائن پروفائل ہے آپ اس کو دیزائن پروفائل رہنا دیں اور ادھر سے آپ سی آپ bullet کو آپ نے سلاکٹ کرو لینا ہے اور اس کو اس گائم کی کرنے گا کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک ٹیب آ جائے گا پروفائل لے اوٹ ٹولز کا اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سب سے پہلا جو آپشن آتا ہے جو آفشن آتا ہے جو ہم نے جو پہلا ویڈیو بنائی تھی ہم نے اس میں اس کو پر بنائی تھی جو ہم اس کو کیسے بنا سکتے ہیں تو ابھی ہم بنائیں گے جو اس کو کیسے بنا سکتے ہیں تو آپ نے اس کو سلیک کر لینا ہے اور سلیک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ پورا اس کا سائن آ رہا ہے آپ جدہ سے بھی کوئی پروفائل کو بنانا چاہتے ہیں اس کو آپ اسی لی بنا سکتے ہیں اس کا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا زیرو زیرو پوائنٹ تھا ہے جیسے ابھی سپوز میں ادھا سے ٹو ٹوئنٹی کے اوپر اس پوائنٹ کو ادھا سے میں کرف کو سلیک کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے ادھا سے اس پوائنٹ کو سلیک کر لینا ہے اس کے بعد آپ جدھر ورٹی کا کرز وغیر اپنی لگانا چاہتے ہیں آپ ادھا لگا سکتے ہیں اس ایلیویشن کو اوپر ٹو ٹوئنٹی سکس ہے ٹو 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 ہے آپ جدھر بھی آپ اس کو پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس اس کی پی آئی پوائنٹ ایڈ ہو جائے گی اسی طرح میں یہ ایک سپوز لگا رہا ہوں آپ کا پاس پروفائل تو آپ ادھا سے جو جو سے بھی جدھر لگانا چاہتے ہیں ادھا سے آپ اس کو سیلک کرتے جائیں گے تو یہ آپ کے پروفائل ادھا سے اس کی ڈراؤ ہو جائے گی تو ادھا اینڈ پورشنگ اوپر آپ نے کر کے اور رائٹ کلک کر دیں گے تو آپ دیکھیں کہ ادھا آٹومیٹکلی ہماری ساری ورٹیکل کرز ہوگیرہ ساری ایڈ ہوگی اس سلسل میں آپ نے ادھا کیا کرنا ہے کہ آپ نے ادھا جو ایلیویشن کی اپنی ڈیزائن پروفائل ہوتی ہے اس کو چونکہ آپ نے خود بنانا ہوتا ہے اس لیے آپ اپنے پروڈجیکٹ کے حساب سے اس کے اندر فلنگ اور کٹنگ کے حساب سے آپ اپنے کام کرتے ہیں نیو روڈ جو ہوتی ہے اس کے اندر میکسیمم فلنگ رکھی جاتی ہے کہ بھی ہماری پروفائل اچھے طریقے سے بنے اور جو پوائنٹیٹیز ہوگیرہ آپ کو کلائن کی طرف سے یا جو بھی آپ کو پروڈجیکٹس ہوگی راتے ہیں اس کے اندر آپ اس میتھڈ کو یوز کر سکتے ہیں اس کو پر کے آپ منیمم فلنگ کو رکھ کے بھی آپ نے کہہ کہ میں نے جسٹ سمپل وے کے ذریعے اس کی ایک پروفائل کو ڈراغ کیا ہے لیکن اس کو آپ اپنے لیور کے ساتھ سے چینج کر سکتے ہیں کس طرح کے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹارٹ پہ ہماری جو پروفائل جا رہی ہے اس کے نیچے یہ الیویشنز وغیرہ آ رہے ہیں ابھی کہ آپ پہلا آآ فائیو ہنڈڈ کے اوپر سپوز ہم ورٹیکل کرو کو اپنے بنانا چاہتے ہیں یہ فائیو ہنڈڈ والی پوری لینڈ جا رہی ہے ہماری یہ والی تو آپ اس کے اندرس کرو کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کی ہرزنڈر لینڈ کو ادھر سے پکڑ کے فائیو ہنڈڈ کے اوپر جو بھی آپ کو پوائنٹ آ رہا ہے ادھر تک آپ اس پوائنٹ کو ادھر سے موف کر سکتے ہیں موف کرنے کے بعد آپ ادھر لگا دیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آپ کی کرو ادھر موف ہو جائے گی جو بھی کرو آپ بنانا چاہتے ہیں فائیو ہنڈڈ کے اوپر آپ رکھنا چاہتے ہیں ادھر سے کر دیں اور ادھر آپ کو جو ایلیویشن اوپر آ رہا ہے یہ آ رہا ہے ہمارا پاس ٹو 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 کا نیچے جو ایسل آ رہا ہمارا فائیو ہنڈڈ کے اوپر وہ ٹو ون فائیو کا آ رہا تو یہ ادھر تقیباً نو سے دس میٹر کی فلنگ آ رہی ہے تو ادھر سے آپ اس کی فلنگ کو کام رکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ ادھر سے دیچے لیا ہے اس سائیڈ کے اوپر اسی آڈیز کے اوپر جو جو ان سے بھی آپ کی ویٹی کا کرو آ رہی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس ٹو 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 کا ایلیویشن ادھر آ گیا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو مزید آپ یہ ڈاؤن کر سکتے ہیں جیدہ رکھنا چاہتے ہیں جتنی فلنگ آپ رکھنا چاہتے ہیں ایک میٹر کی ڈیڑھ میٹر کی دو مزید نیچے لے آئیں گے اور اس کو آپ چین کر دیں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے میں نیچے آتا جا رہا ہوں اس کی ویٹی کروز وغیرہ کا ایلیویشن وغیرہ سارے چین ہوتے جا رہی ہے ٹو ون ایٹ کو پر آ گئی ہے اسی طریقے سے یہ نیکس پور فائل جا رہی ہے ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو اس کا ایلیویشن ہے وہ نائن پلس فور نائن پلس فیوٹی فور کی آ رہی ہے تو اب یہ اس طریقے سے ویٹی کروز کو آپ کو ڈاؤن کر سکتے ہیں آپ کو ڈاؤن کرنے کے ہی میں نے بتایا آپ کو آپ نے پی آئی پوائنٹ کو یوز کرنا ہے اس پوائنٹ کو یوز کریں گے اوپر اور نیچے پروفیل آپ کی جاتے جائے گی اوپر سے ایلیویشن چین ہوتا جائے گا ابھی اس کو پر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویٹی کروز ہمارے پاس لیندھ ون آ رہی ہے ادھر ہمارے پاس زیارہ آ رہی ہے اس پوشن کے اندر ہمارے پاس ون فیفٹی آ رہی ہے ادھر و لیندھ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں منوال بھی اور دوسرا آپ ڈیٹی کو کر دیگری سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مینوال کی آپ کیسے چیز کریں گے اپنے دست muerte کو ایلیویشن 파شو کencies سیلیکٹ کرنے ہیں اس ک друз اسزیلیکٹ کرنا ہے پہلے ہم آپ ڈاؤن کرنے کے لیے ہم ڈاي کو یوز کر رہے تھے اور ابھی ہم نے اس کی طور پر لینٹھ ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہم نے ابھی اس لینٹھ کو ہم نے سلیک کرنا ہے اور سلیک کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ در ماں پر ڈاٹ آ رہا ہے یہ ڈاٹ آ رہا ہے اس ڈاٹھ کو آپ اس پروفائل کے اوپر آپ یہ ڈاؤن کر سکتے ہیں زیادہ کر سکتے ہیں زیادہ کر سکتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں تو کام کر سکتے ہیں اپر ہمارا پاس آ رہی ہے ٹو ایٹی سکس پوائنٹ سکس سیون کی آپ اس کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں تو یہ وٹی کا کرو ہماری ادھر سے بڑھ جائے گی اور ادھر ہمارا پر لینٹھ آ جائے گی ٹری ون زیرو کی اسی طریقے سے آپ اس پوائنٹ کو ادھر سے کلوز کرتے ہیں ادھر تک لے آتے ہیں تو یہ آپ کی کرو لینٹھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں سیڈوں سے کلوز ہو جائے گی ون نینٹی کو اوپر آ جائے گی اس کو آپ موقع کے ساتھ سے اپنی چیزوں کے ساتھ سے جتنی بھی لینٹھ دینا چاہتے ہیں اس کے ساتھ سے آپ اس کو ادھر سے بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں وٹی کا کرو اس کی لینٹھ ہوگیرہ کو جی طرح کی کرنا چاہتے ہیں سارے پوائنٹس کی اوپر آپ جتنی اتنی کروز کی لینٹھ دینا چاہتے ہیں ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ون نائنٹی ہمیں پر length آ لیے. ٹو ہنڈرڈ ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے. یہ آپ کی آ جائے گی. اسی طریقے سے آپ اس کو ادھر بڑھاتے جائیں گے. یہ آپ کی ٹو ہنڈرڈ تک ادھر آ جائے گی. جو بھی length آتی ہے. تو یہ manual method ہے. اسی طرح آپ نے اوپر آ جانا ہے اس profile creation tool کے اوپر تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہم ہم اپس آ رہا ہے profile layout parameters. آپنے اس کو آ سوری یہ آ رہا ہے ہمارے پاس profile grid view. آپ نے اس کو اس لیکس کرنے اس لیکس کریں گے تو یہ آپ کو پٹ tab open ہو جائے گی. جس کے اندر آپ کی vertical curves کی ساری details آ جائیں گی. کہ zero پہ ہماری second ہماری five one zero پہ ہماری nine plus zero plus nine two five پہ رہا ہے one plus six five. یہ آگے ان کے grade ہے. یہ آگے grade out ہے. grade ان ہے جو مطلب ہے جی ون اور یہ جی ٹو ہمارا پروفائل سے پہلے والا جو ہمارا گریڈ ہوتا ہے وہ جی ون کر لاتا ہے اور جو پروفائل کے بعد آہ وی پی ای ایلوشن کے بعد وہ جی ٹو کر لاتا ہے اس کے بعد یہ گریڈ چینج دیکھ رہے ہیں سارا آ رہے ہیں ہمارے پاس اس کی ڈیٹیل ہے یہ کرف ڈیٹیل آ رہی ہے سائے گیا سائے گیا اور کرسچ ہے سارا اور اب یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ پروفائل وٹی کا کرف کل ہے پہلی ہماری ہی تو تھاٹی اس کو قرب ادھر سے چینج کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں ٹو فٹی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے چینج کریں گے ٹو فٹی کے اوپر تو یہ ہماری جو پہلی قرب ہوئے گی یہ ہماری ایدھر سے آٹومیٹکلی یہ چینج ہو جائے گی اب یہ آپ دیکھ رہے گی ٹو فٹی کہ اوپر ہماری چینج ہوگی نیکس جو قرب ہے وہ ہمارا پاس ہے ٹو ہنڈڈڈ تو آپ نے ادھر سے اس پوائنٹ کو ادھر سوڑی ہے یہ ٹو ہنڈڈڈ جو گرتھا رہی ہے اس کو اگر آپ ٹری ہنڈڈ کرنا چاہتے ہیں نیچے آپ کو نظر آئے گا آپ دیکھ رہے ہیں ٹری ہنڈڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی کرم ادھر سے ٹری ہنڈڈ کے اوپر چلی جائے گی اس کی لیندھ کے اوپر اسی طریقے سے فورد دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ڈیفٹی ٹری ہنڈڈ میٹر رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ٹو ہنڈڈ میٹر کے اوپر ادھر چینج ہو جائے گی لازٹ والی کے اوپر سپوز ہے آپ اس کو آہ ہنڈڈ رکھنا چاہتے ہیں ہنڈڈ میٹر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ہنڈڈ کر دیں گے تو یہ آپ کہ پاس ازر اس کی ویلیو ادھر چینج ہو جائے گے اس طریقے سے بھی آپ اس ٹیٹے کو کر سکتے ہیں اور جب آپ نے ایڈیسٹ کمیٹ کرنی ہے تو آپ مینول بھی میں نے آپ کو بتایا آپ کر سکتے ہیں. ادھر سے کراف کا ریڈیس بھی چینج کر سکتے ہیں. ساری چیزیں جو جو انسی آپ کو پہ ڈیفالٹ ہے چینج آپ ادھر سے اس کو کر سکتے ہیں. اس کے الیویشن وغیرہ کو بھی آپ ادھر سے اس کی سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں. تو یہ میتھر تھا ہمارا دیزین پروفیل کے حساب سے کہ ہم اس کو کیسے بنا سکتے ہیں. ادھر سے میں اس کو ڈلیٹ کرتا ہوں. اور ابھی ہم اس ڈیٹے کے اوپر یہ جو ڈیٹا مار آ رہا ہے اس کو پر ہم اپنی اس الیلیمنٹ کو سیٹ کریں گے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. اس کے لیے ادھر سے میں اس کو ایریز کر داتا ہوں. ختم کر داتا ہوں. پروفیل میں ادھر سے ساری ختم ہوگی ہے. ابھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوبارہ آنا ہے پروفیل ویو کو پر پروفیل کریشن ٹون کو پر آ جاتے ہیں. ادھر سے آپ نے پروفیل جو بھی بنانی سیلیک کر لینا ہے. ڈیفارٹ وہی ہوئے گا. ڈیزائن پروفیل کمپلیٹ لیبل سیٹ تو یہ ڈیٹا مرپاس آ جائے گا. ادھر سے آپ نے اسی طرح ڈیٹر دوبارہ ہمیں آتا ہوں ادھر سے اور میں کسی پوائنٹ کے اوپر ادھر یہ مختلف میں ادھر سے ڈراک کر دیتا ہوں. جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مختلف اس کو میں ادھر سے ڈراک کر رہا ہوں. اس کی ہم سیٹنگ ابھی ہم کریں گے اس کو پر آ کے. اینڈ کر دیا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری ایک ڈیزائن پروفیل بن رہی ہے. یہ ایک پروفیل جب آپ اس کو پر بنا لیتے ہیں. بنانے کے بعد ایک میں آپ پچھے میتھر پتا ہے کہ آپ اس کو منوال ادھر ایڈجسٹ کریں گے. آپ ڈیٹے کو پر اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے. آپ نے ادھر آ جانا ہے اس پروفیل پر ایڈیو کی اوپر. ادھر آنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ پاس سٹارٹ زیرو پوائنٹ زیرو زیرو فائیو سے لے کے اور اینڈ پوائنٹ سارے آ رہے ہیں اور مختلف اس کے اندر ورٹیکل کرز وغیرہ آ رہی ہیں اور ساتھ اس کے الیویشنز وغیرہ بھی آ رہے ہیں. تو اب اس چارٹ ہم نے جب لگایا تھا تو یہ سٹارٹ ہمارا آ رہا تھا زیرو پوائنٹ زیرو فائیو کے اوپر. تو ادھر سے ہم آر ڈی چینڈ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کا کو اپ پر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم اس کا زیرو کر رہنگے. زیرو کرنگے تو یہ زیرو کے اوپر رہا ہمارے ذست وو ہو جائے گی. آپ دیکھ رہے کہ سٹارٹ ہمارا ادھر چین ہو جائے گا. تو جو بھی آپ آپ کا پاس وغیرہ کرنا چاہتے ہیں ٹو ون فائو پائی ادھر سے آپ چینج کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کے ادھر سے چینج ہوتا جائے گا ایلیویشنز بھی اور اس کی وغیرہ بھی تو یہ آپ اس طریقے سے اس کو پروفیل کو ادھر ایڈیسٹ کر لیں اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آجائیں ہماری جو پہلی کرو آ رہی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری پہلی کرو آ رہی ہے ٹین پلس فائی ایٹ کی اوپر تو آپ جب بھی ڈیزائن پروفیل کو بناتے ہیں تو اس کو کوشش کریں گے وہ راؤنڈ فگر میں ہو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ون پلس زیرو فائی فائی ہے آپ اس کو ون پلس زیرو زیرو کو اوپر آپ اس کی آرڈیس کو سیٹ کر سکتے ہیں بلکل آپ ایک زیک جب نیو ڈیزائن بنا رہے ہیں کہ راؤنڈ فگر کی آرڈی آپ کو پاس ہے تو یہ ہمارے پاس ادھر ون پلس زیرو زیرو کو پر یہ آرڈیس کی چینج ہو جائے گی ادھر ہمارے پاس اس کا آرڈی آ جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں وی پی آئی سیشن ون پلس زیرو زیرو ہمارے پاس آگیا ہے اسی طریقے سے اس کا الیویشن ادھر تو ٹو 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 ہے تو میں نے ہمارے پاس جو پہلا تھا ہمارے پاس ٹو ون سکس کا تھا تو ادھر سے آپ اس کو اس طریقے سے ٹو ون ایٹ کے اوپر یا جو بھی آپ کو پاس الیویشن ہے اس کو پر آپ رکھنا چاہتے ہیں ٹو ون ایٹ پوائنٹ اور نیچے سے ہماری چینج ہو جائے گی اسی طریقے سے نیکسٹ کو پر آ جائیں ٹھر کو پر ون پلس سیون سیون ہے ہم اس کی آرڈی رکھنا چاہتے ہیں ٹو ٹو ٹین ہنڈڈ کی آرڈی سے چینج کر دیں آپ کی کرپ موو کے ٹو 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 پر آ جائے گی اور دوسرا جو اس کا الیویشن ہے ٹو ون نائن ہے ہم اس کا الیویشن ٹو ون سکس پوائنٹ آہ ون فائیو رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کا الیویشن ون فائیو ادھر سے رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ادھر اسی طریقے سے یہ چینج ہو جائے گی اس کا اسی طریقے سے نیکسٹ کو پر آ جائیں یہ ٹو ون زیرو ہے آپ اس کے ادھر سے راؤنڈ آرڈی یا جو بھی آرڈی آپ کو پر ریکوائیڈ ہے آپ اس کی آرڈی کو دے سکتے ہیں اور دوسرا آپ کا جو الیویشن ہے ٹو 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 آ رہا ہے تو ہم اس کا الیویشن ٹو ون ایٹ پوائنٹ ٹو فائیو رکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس الیویشن اس کا چینڈ ہو جائے گا یہ آپ دیکھ رہے کے نیچے آ جائے گی ساری پروفیل ہیں تو یہ دونوں میتھڈ چینوں میتھڈ کے ذریعے آپ اس کے اندر کام کر سکتے ہیں ساری ورکنگ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھا جائے اسی طرح یہ آپ کا پاک گریڈ ان آ رہے ہیں یہ گریڈ ان جو ہے اس کو آپ اس کو جو آپ مزی کا گریڈ لگا سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا جو ھوٹی فائی پرسند ہے آپ اس گریڈ کو چینڈ کر کے پوائنٹ تھارسٹی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی چیزیں ادھ سے í hypeár Strateg here ہو جائیں گی na2 جود ہے اور آگے والی elevation ہوگا ابھی change ہو جائیں گی 040 79 ہے آپoléino –1 50 I سے چین ہو جائے گا آپ دیکھ رہے کہ نیسٹ گریڈ جو ہمارے پاس ادھر پوائنٹ فور ٹو ہے یہ پوائنٹ فور ٹو آ رہا ہے آپ اس کو ادھر رکھنا چاہتے ہیں ہم سپوز میں منس پوائنٹ سکسٹی کے اوپر تو یہ ہمارا گریڈ ادھر سے چین ہو جائے گا اور اوپر نیچے یہ ساری پروفیل اس کے ساب سے ایڈجسٹ ہو جائے گی یہ ساری چیزیں آپ ادھر سے جو جو سی بھی چیزوں کو سیٹ کریں گے چین کرنے چاہتے ہیں بعض اوقات آپ کے پاس سامنے آتا ہے کہ ہم نے یہ گریڈ رکھنا ہے ہم نے ون پرسن کا گریڈ رکھنا ہے ہم نے ون پائنٹ ٹو کا گریڈ رکھنا ہے تو وہ اگر آپ گریڈ آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو گریڈ کو بھی جسے اپنے ریکوائیڈ کلپلیشن کے اوپر لے کر آ سکتے ہیں کہ جتنا بھی رکھنا ہے اسی طریقے سے ورٹی کا کرو کی لیندھ کا میں نے بتا دیئے ادھر ڈیفالٹ ورٹی کا کرو لیندھ آ رہی ہے مہا at جب ہم 152 آپ جتنے عدد سے چین کرنا چاہتے ہیں 200 ہے تو یہ آپ کو پاس ادھر 200 کو پرにян هوا جائی گی ٹو ارے seç ہوگی اس کو ہم 175 رکھنا چاہتے ہیں یہ ہماری 175 چین ہو جائی گی ادھر ہم اس کو 250 کو پر لے کرنا آنا چاہتے ہیں یہ ہماری 250 کو پر آ جائے گی اسی طریقے سے next آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بیچ میں distance بہت کام ہے ہم اجھ اس کو ہندیڑ کو پر لے آتے ہیں اور یہ ہمارے кажд کو پر آ جائے گی نیکسٹ ہماری ون فیفٹی کے اوپر ہے اس کو بھی ہم ہنڈیڈ کے اوپر لے آتے ہیں اور اسے نیکس جو ہے ہماری پورٹی سیون پوائنٹ فائیو ہے تو ہم اس کو سیونٹی فائیو کے اوپر لے آتے ہیں تو یہ ہماری پروفائل ساری ایڈجسٹ ہو جائیں گی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو پتا ہے کہ آپ کیسے اس کو پر کام کر سکتے ہیں اپنی ان پروفائلز کو کیسے لگا سکتے ہیں کیسے اس کو درント کر سکتے ہیں اس ویڈیو کا اندر میں نے آپ کو design پروفائل کے حساب سے بتایا ہے جب آپ ڈیٹ اعیے تینٹ عید کر ک Bolsonaro کے اوپر آپ اپنی پروفائل کو کیسے بنا سکتے ہیں اس کو اندر میں نے آپ کو دو تین میتھڈ بتائے ہیں وہ سیمپل میتھڈ ہے بہت ایزی ورکنگ ہوتی ہے اس کو آپ بہت سانی کے ساتھ اس کا اندر کام کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سبجیکس تھا لیسن نمبر ٹین کا ڈیزائن پروفیل کے حوالے سے اس کے اندر آپ کو بہت آسانی کے ساتھ پروفیل بنانا میں نے سکھا ہے اس کو آپ ڈیٹے کو کیسے چینج کر سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں سیلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کو پاک کوئی ڈرائنگ کے اندر جو ڈیویشنز وغیر ہیں ان کو آپ پروفیل کرو آ رہا ہے وہ آپ ادھر چینج کرتے جائیں گے سارا تو آپ کی پروفیل ساری اس کے ساتھ سے ادھر بنتی جائے گی یہ ہمارا پروفیل کے ساتھ سے آ رہا گیا تھا اس میں آپ یہ دیکھنے کے نیچے ہم نے جب پہلے پہلے بھی پروفیل بنائی تھی سیلیٹیجنٹس کی اوپر اور نیچے اس کے ایلیویشن ابھی سیم تو سیم ان ایلیویشنز کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں ان کے بینڈز کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں تو اس کو میں ادھر سے کلوز کرتا ہوں اور ادھر سے آپ نے اس پروفیل کو سلیک کر لینا ہے سلیک کرنے کے بعد پروفیل ویو پروپرٹی کو اوپر ادھر سے آ جانا ہے آنا ہے تو یہ آپ کے سامنے یہ ساری پروفیل ویو پروپرٹی آ جائے گا سٹیشنز ایلیویشن پروفیلز یہ پروفیل والے آپشن کے اوپر سیکنڈ پہ آپ کردیں ادھر ایکس بائی زیڈ ہمارے ڈیزئین پروفیل ہے اور ہماری یہ وہ ڈیزئین پروفیل ہے اور ایکس بائی زیڈ ہماری سیفیس پروفیل ہے اس کے بعد آپ نے ادھر آ جانا بینڈ کے اوپر میں ڈیزئین پروفیل ون ایکس ایز ایز پروفیل ڈو ایکس وائی زیڈ دونوں پر سینڈو سیم آ رہا ہے تو آپ نے اس کو سلیک کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے پروفیل جو ہوئے گی آپ کا نیکس 's sleeping. ہوتا ہے اس کو آپ ادھر سے change کر دیں گے آر اون desen profile ہمارے پاس تھی آپ نے اسے r one design profile کو رکھنا ہے اگر است apply کر دینا ہے اور okay کہا کر دینا ہے okay کریں گا تو آپ نیچہ دیکھیں گے ہمارے پاس elevation two and four four two one nine point nix two three جو ہم mengp design profile کا ادھر elevation جا رہا ہے وہ سارے ادھر ہمارے elevation سارے change ہو جائیں گے اس کے سب سے آپ bend change کرسکتے ہیں اس طریقے سے نیچھے آتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہیں گے ادھر میں ہمney مس سرفس profile والے ہی elevation سارے کر لینا ہے پروفائل ویو کو پر جانا ہے پروفائل ویو پروپٹیس کو دیکھ رہے ہیں کہ میری تین پروفائل چاہ رہی ہے کیونکہ ہم نے اس کو پہلے ایک دفعہ بنائے تھا پھر ڈلیٹ کر کے میں دوسرے آپشن کے ذریعے بتایا تو لاسٹ ٹیم جو ماری چاہ رہی تھی وہ لی اوٹ تھری چاہ رہی تھی لی اوٹ ٹو کو ہمیں صاف کر دیتے ہیں لی اوٹ تھری ماری ادھر چاہ رہی ہے آپ اپنے ادھر بینڈ کو پر آ جانا ہے پہلے والی کے اوپر ہم نے دوسرے پروفائل ٹو کیلیویشن چینج کیے تھے ابھی ہم کریں گے پروفائل وان کیلیویشن چینج جو اوپر والی پروفائل ہے اس کیلیویشن ہمارے پاس چینج ہو رہی ہے تو آپ نے دوسرے لی اوٹ تھری کو سلیک کر لینا اپلائی کرنا اور اس سے اوکی کرتا ہی ناوکی کریں گے تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دیزائن پروفائل کیلیویشن تھے وہ ہمارے پاس اب ادھر آپ آگئے ہیں اور یہ ڈاؤن کے اوپر جو آ رہا ہے وہ ہمارے پاس اینسل کیلیویشن آ رہے ہیں تو آہ اوپر جو آپ دیکھ رہے تھے کہ اس کے اندر ہم نے جو کیا آپ کی اوپر ہمارے اینسل تھے وہ ڈاؤن کے پر ہمارے ڈزائن پروفائل تھا تو ابھی آپ اس کی سیٹنگ اپنے اصاف سے کر سکتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ سی کرنا چاہتے ہیں ان کے سیٹنگز وغیرہ کی سیٹنگز وغیرہ کو آپ بہت سانی سا کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ پروفائل کو سیلیک کر رہے ہیں اور ادھر سے ایڈٹ پروفائل پر آ جائے تو ادھر سے یہ آپ کا پاس سارا گریڈ آ جائے گا ورٹیکل سکیل ہرزنٹل سکیل ٹائٹل اینوٹیشن آپ یہ ٹائٹل جو آ رہا ہے اس کو آپ ڈاؤن باٹم جدھر رکھنا چاہتے ہیں ٹاپ رکھنا چاہتے ہیں یہ باٹم آپ کا ٹائپ چلا جائے گا اسی طریقے سے ٹیکس ہائٹ وغیرہ آپ اس کی چینڈ کرنا چاہتے ہیں ادھر سے اس پورشن کریں ٹیکس ہائٹ ہو گیا رہا ہے چینڈ کر دیں گے یہ گریڈس کی سیٹنگز ہو گیا رہے ہیں اگر رائٹ اور لیکٹ مارجن آپ کتن رکھنا چاہتے ہیں اسی طرح ٹائٹل اینوٹیشن ہے اسی طرح کونٹی ٬وئنٹی ویڈی میٹر کے لے آ رہے ہیں اب ہماری پاس اسے گریڈس اب سکس فٹی سکس سکس سیونٹی ٹین ٹین میٹر کے اوپر ہمیں اپاس اس کے ڈسٹنس وغیرہ آگے اسی طریقے سے اگر آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں ادھر سے ٹونٹی فائف کو پر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ٹونٹی فائف کے اوپر اس کو رکھ سکتے ہیں اپلائی کر کے ہوکے کر دیں تو یہ نیچے سارے ڈسٹنس ہمارے ٹونٹی فائف کے اوپر چلے جائیں گے اسی طریقے سے جو جو ان سے بھی اس کی میجر سیٹنس وغیرہ ساری آپ ادھر سے کر سکتے کہ اگر آپ کا ایلیویشن جو آپ پروفائل سیڈ پر دینا چاہتے ہیں وہ اگر آپ ٹین ٹن میٹر پر چاہیے جو ٹونٹی پر چاہیے ففٹی پر چاہیے تو آپ نے ادھر سے اس کا میجر انٹرویل ادھر سے چینج کرنا ہے چینج کریں گے تو آپ کے سارا کو جو ادھر سے چینج ہوتا جائے گا ایسی طرح نظر آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹونٹی ٹونٹی ٹو یہ دو میٹر کے گریٹ ہیں آپ اس کو بھی گریٹ کو اگر زیادہ چینج کرتیچنا چاہتے اِس کے بیچ میں تو آپ اس کو سلیک کر کچھ اور ادھر سے ، فائل ہوئے کو پڑا جائیں ہییں ادھر اس کو ون میٹر کر کے اپلائی کرتے ہیں اور اس سے اوکے کرتے ہیں تو یہ آپ کے سارے ادھر سے چینج جائیں گے ون ون میٹر کو پڑا آ جائیں گے ایک اس طرح تو اس طرح اسے ان چیزوں پر جو ان سے بھی سیٹنگز وغیرہ ہے ادھر سے آپ اس کی سیٹنگز وغیرہ کو چینج کر سکتے ہیں اسی طرح ڈسپلی ہے اس کی مختلف ڈلیئرز وغیرہ ہیں آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں تو ان کی ورکنگ آپ کر سکتے ہیں پروفائل کے اوپر تو یہ بسیلی پروفائل کی سیٹنگز اور ان کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر آپ اپنے کام کو کیسے کر سکتے ہیں بہت ہی سانی کے ساتھ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اچھا اضافہ کریں گے اگر آپ نے میرے سین کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو آپ سمجھ نہیں آتی ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں تیسی دفعہ دیکھیں آپ کو ایک ہی دفعہ کام کرنے سے کوئی بھی کام آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھتا آپ اس کو پریکٹس کریں بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے یہ کنسیپٹ آپ کا تب کلیر ہوتا ہے اب آپ سے اجازت جاتا ہوں اللہ حافظ